ابراہیم لنکن کا اپنے بیٹے کے استاد کے نام خرم آج سے میرا بیٹا سکول شروع کر رہا ہے کچھ عرصہ تک یہ آپ کے لیے ایک معمول سے ہٹ کر اور نیا کام کر رہا ہو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرم مزاجی بڑھیں گے اس کے لیے ایک مہم کی طرح ہے جو اسے تمام بریازموں سے روشناس کروا دے یہ ایڈوینچر اس کے لیے ہر طرح کی جنگ علمی اور امن سے بڑھ کر ہے اور اسے پورا کرنے کی خاطر یقین اور حمد کے ساتھ ساتھ محبت کی بھی ضرورت رہے گی مستاد محترم آپ اس کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اسے وہ بتائیے گا کہ اس کو سیکھنا ہے اس کو یہ پڑھائیے گا ہر دشمن کے بدلے ایک دوست بھی ہوا کرتا ہے اسے یہ بھی جاننا ہے کہ سارے آدمی سچے اور اماندار نہیں ہوتے اسے یہ بھی بتائیے ہر مجرم کے عوض ایک ہیرو موجود رہتا ہے اور ہر ضمیر فروش سیاست دان کے سامنے ایک سچا لیڈر ضرور موجود ہوتا ہے اسے سکھانا ہے کہ محنت کر کے کمائے ہوئے دس سینٹ مفت کے ایک ڈالر سے زیادہ قیمتی ہیں اور امتحان میں نقل کرنے سے فیل ہونا زیادہ بائزت ہے اسے یہ بھی سکھائیے گا کہ کھلے دل سے ہار کیسے قبول کرتے ہیں اور جیت کر اپنی خوشی کیسے مناتے ہیں اسے یہ بھی پڑھائیے گا کہ تُن مزار اکھڑ انسان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے اگر آپ کر سکیں تو اسے حسد سے دور رکھیے گا خاموش کہکے کا راست سکھائیے گا اسے یہ بتائیے گا کہ غم میں کیسے مسکراتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہ آنسوں میں کوئی شرم نہیں اسے سمجھا دیجئے کہ خوش آمد دوستوں سے کنارہ کش رہے اسے سکھائیے گا کہ وہ اپنے خود کے خیالات پر یقین رکھے چاہے سب انہیں غلط قرار دیں بیٹے کو یہ قوت ارادی دیجئے کہ سارے لوگوں کی طرح جھوم کے پیچھے نہ چلنے لگے اسے بتائیے کہ ہر ایک کی بات سنیں لیکن اسے یہ شعور بھی عطا کیجئے گا جو کچھ بھی عطا کیجئے گا جو کچھ بھی اس نے سنا ہو اسے سچ کی چلنی میں گزارے اسے یہ بھی سکھائیے کہ چاہے وہ اپنی صلحہیتوں زہانت کا سب سے بڑا محافظہ لے لے مگر کبھی اپنے دل اور روح کی قیمت نہ لگائے اسے ڈٹ جانے کی حمد دیجئے اور بہادری دکھانے والا صبر اسے سکھائیے کہ وہ خود پر غیر متزلزل یقین رکھے اس طرح وہ ایک وہ انسانیت اور خدا عظیم پر ہمیشہ بروسہ قائم کر سکے گا یہ میرا بیٹا ہے اور بہت اچھا بچہ ہے ہمیشہ بروسہ